اللہ السلام علیکم جی والیکم اسلام ڈاکٹر صاحب کیا حال اخریت ہے بلکو ٹھیک کون صاحب ہو رہے ہیں کہاں سے جی محمد شفران گجر عرض کار رہا ہوں منڈی پاولدین سے واہ گجر صاحب منڈی پاولدین کا کون سا گاؤں ہے جی سولہ چک راڑی والا چک راڑی والا سے بول رہے ہیں سولہ چک راڑی جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری ایک بہنس ہے جو تو اس کا جب بچہ دیا ہے تو اس کے بعد جو بولی ہے نا اس کی جی اس کے ساتھ خون نماز آنا شروع ہو گیا اس کا کلر جو بولی کہ وہ خون کی طرح شروع ہو گیا اچھا 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 اس کے ساتھ تھن جہاں وہ اتنے زیادہ سوج گئے تھے سوائلنگ ہو گئی تھی درد ہونا تھا بہنس کو دیکھنے میں لال شروع جیسے شیشہ نماز شمکدار نظر آیا ہاں میں سمجھ گئے ہوں اچھا تو پھر آپ نے کوئی دوائی فائی دی ہے یا نہیں اس کا دودھ سر میں لے گیا ہوں ہمارا جزیلہ مطلقہ لپاٹری ہے اس کو چیک اپ کرویا انہوں نے بتایا تھا اس کو مسٹرائٹس کا مسئلہ ہے مسٹرائٹس کا ہے بالکل صحیح ہے تو انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا تھی میڈیسان دی ہے ہاں کیا بی ڈیکس تائیٹ انجیکشن سوہ امیل نے بولا تھا کہ چاری امیل ایک دن لگانا تیس ایک دن پھر تیس ایک دن تیس ایک دن بالکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ انہوں نے دیا تھا پری فیکس تھا غالباً وہ بتایا تھا کہ اس کا سوجن اتارنے کے لیے ہاں ہاں ٹھیک اور ایک اور انہوں نے لگی کا اس کے ساتھ انجیکشن دیا تھا تقریباً تیس امیل ایک دن پندہ پھر پندہ ٹھیک تو اس کے دینے کے باوجود ہوئی تک اس کو کچھ فرق نہیں پڑا بھی تک تو اچھا دودھ تو نہیں اس نے بالکام کر دیا دودھ بلکل کام کر دیا دودھ کا مسئلہ نہیں ہمیں تو یہ فیکر ہے کہ چاری پہ تکلیف ہے نا ہاں جی وہ بہتر ہو جائے چاہیں دودھ تو آستہ اس کو بڑھائی دے گی جیسے جیسے انچارہ خوراں کھائے گی تو اس کے ساتھ دودھ بڑھا دے گی اچھا آپ اس طرح کریں آپ تو خیر کر دیا آپ بلکل ہی فرق نہیں پڑا اس کو بلکل فرق نہیں پڑا اس کے ساتھ ایسے ایک جسے دو تھنگ جو ہیں اس کے ایک آگے والا اور اس کے مخالف سائٹ دوسرا پیچھے والا ہم 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 ان سے کل کا دودھ بند ہو گیا بند بلکل ہو گیا بس اسے سمجھ لے کہ پانی نمہ ایک دو دار جو ہے وہ تو اس کا مطلب ہے صحیح نہیں ٹھیکے لگے وہ ٹھیکے پتہ نہیں کون سے لگائے ہیں ایک آپ اس طرح کریں اس کو ایمو ویٹ ایمو ویٹ ایمو ویٹ ایل لے ہاں ایل لے ہوتا ہے لانگ ایکٹیوٹی ایمو ویٹ ایل لے یا ایل موکس ایل لے ایل موکس ایل لے ہاں یا پریڈی ویٹ پریڈی ویٹ ہاں ان میں سے کوئی چیز مل جائے لیکن زیادہ میں آپ کو کہوں گا کیس میں آپ ایمو ویٹ یا ایل موکس ایل لے ایل موکس تو نارمولی مل جائے گا تقریبا نا وہ مل جاتا ہے بس آپ چالیس سیسی پہلے دن بیس گردن کی ایک سائیڈ پہ برد گئے ایک دوسرے پہ انٹرامسکولر ہے مسئل میں یہ لگا دیں پھر دوسرے دن تیس سیسی کا پندرہ پندرہ کر کے دونوں سائیڈ پہ یہ لگا دیں پھر اس کے بعد ایک لگائیں تیسرے دن پھر تیس سیسی کا لگا دیں لیکن یہ دنوں میں دودھ کو بھی یہ ساتھ سائیڈ پہ آپ نے سفید زیرہ سفید زیرہ آپ نے لے لینا ہے کوئی آدھا پاؤ سو گرام سو گرام اور لیسن یعنی تھوم لیسن بھی آپ لے لیں دو سو پچاس گرام ایک پاؤ اور میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا سو گرام سو گرام یہ دو لٹر دودھ میں اس کی کھیر بنا کے یہ چھ سات دن روزانہ دینی ہے روزانہ کا ایک دن کا یہ شڈیول میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میری جان آپ کریں گے اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک ساتھ میں نے دیا تھا ایک پاؤ لیسن ہاں جی سو گرام کلمی شورہ اور سو گرام نہیں نہیں اب چھوڑیں ان کو آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں آپ یہ انجیکشن جب لگا دیں گے نا یہ انٹی بارٹک ہیں یہ انٹی بارٹک انجیکشن لگیں گے پورا کورس ہو جائے گا ساتھ اس کو میں یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جب بھی انٹی بارٹک ہو تو آپ کو پتہ انسانوں کو بھی جب انٹی بارٹک انجیکشن لگیں یا دوائی لے رہے ہوں کیپسول لے رہے ہوں تو سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جی دودھ کے ساتھ لیا کریں دودھ پیا کریں اس لیے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا دودھ اور کمزوریاں نہیں ہوتی ہیں پھر اور وہ یہ بہت ضروری ہے یہ چیز دینی دو لٹر دودھ میں ایک یہ جو میں نے بتایا آدھا پاؤ سفیز ہیرا اور ایک پاؤ تھوم یا لسن اور مٹھا سوڑا آدھا آدھا پاؤ یہ سو گرام اور دو لٹر دودھ میں یہ کھیر بنا کے یہ چھ سات دن یہ دیں گے اللہ تعالیٰ کے حضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک سب اس کا جو آنا ہے وہ بڑا جیسے گاچی نہیں اندر پان جاتی سخت اس کو پنجابیم کہتے ہیں گاچی پان جانا وہ سخت نمہ ہو گیا ہے اور اس کے دودھ تھان جو میں کو بتا رہا ہوں جس میں سے دودھ بہت کام آ رہا ہے وہ بہت سخت ہو رہے ہیں اچھا پھر اس طرح کریں حاملہ تو نہیں ہے نا نہیں نہیں بلکل تازہ سوئی ہے تازہ سوئی ہے چلو یہ سارے کو چھوڑ دیں آپ لکھیں ٹرائی آگزل ایل اے کر دیں ٹرائی آگزل ہاں ٹرائی آگزل ایل اے ٹی آر آئی او ایکس وائی ایل ٹرائی آگزل ایل اے اس کے انجیکشن چالیس پلس تھرٹی پلس تھرٹی یعنی پہلے دن چالیس دوسرے دن تیس پھر تیسرے دن تیس یہ لگائیں ٹرائی آگزل ایل اے کے اور ساتھ اس کو ایک پینسٹین چلیں یہ کر دیں پینسٹین کو چھوڑے ٹھیک ہے یہی ٹرائی آگزل ایل اے کا کریں نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ٹرائی آگزل ایل اے کے لگائیں انشاءاللہ تعالی اس کے تنوں کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا پتھر کی طرح سخت ہوئے ہوئے ہیں اور سارا وہ بل وہ میری جان بلکو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے دعاوں میں سمجھے کے ٹائم نکال کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ میاں آپ کو سلامت رکھے آپ کے دور ڈنگر کو آپ کے جو شوق ہے اس کو خوب پرمان چڑھائے اور اللہ تعالی پورے منڈی بہدین پورے میں کہتا ہوں ساری منڈی بہدین کو میری طرف سے سلام ٹھیک ہے میری تو بڑی بیٹی جو ہے وہ منڈی بہدین ہی اور گجر فیملی میں ہی اس کی شادی ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ پھر بعد میں چونکہ ابھی کال ریکارڈ ہو رہی ہے پھر بعد میں کسی وقت آپ سے بات کروں گا لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں تو جاتو اور بدر میرا گاؤں ہے بیلکہ کھاریاں کے پاس لیکن یہ ہے کہ میں بہت پیار کرتا ہوں میرے جو کیا کہیں گے سمدھی یا جہاں بیٹی میری شادی ہوئی ہوئی ہے میں ان کا نام میں صرف نام بتا دیتا ہوں چوری غلام سرور وہ گجر ہیں اور ابھی تو فوت ہو گئے ہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ میرا داماد ہے اور اب میرے نواسے جو ہیں وہ بڑے شوق سے وہ جب ان کو کوئی کہتا ہے گجر تو بڑے شوق سے بڑے آنرل فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سب کو سلام اور دعاوں میں یاد رکھنا ٹھیک ہے اپنا گاؤں ایک دفعہ پھر بتا دیں چک سولہ چاہ کراری والا کراری والا اچھا سب کراری والے کو اور پورے منڈی بہاد ان کو سلام اچھا فیم اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ تو اس کال کا اختتام اور آج جمعت المبارک اور ویسے بھی اب یہ آخری کال میں سمجھوں گا کیونکہ اس کے بعد جمعہ کے لیے جانا ہے ایک بچ چکا ہے بل اللہ اکبر لوگ لگتا ہے بند نہیں کرنے دیں گے تو اس کا اختتام اس مختصر سی حدیث پر کر رہا ہوں اور اس مختصر حدیث ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کوئی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے فیم اللہ دعاوں میں یاد رکھیں یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات، سبزیات، باوات، قدرتی وسائل، جرائی مشینری، ہیوانات، روح بانی، ماہی گیری، مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف صاحب جانہ، روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپے ہیں ماہ سوائے جمعہ کے دکاتے ہیں فون نمبر 0333-5121879 موسیقی 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 موسیقی